ہائے کہاں گائمتہ پاکستانی فیملی ریکشن میں امید گنوار صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرا نام ہے ندیم اور میرا نام ہے وجہاں تو یار آج کو بڑے بہت ہی بڑا ہونے والا ہے کیونکہ بھائی انڈیا نے چینہ کو ٹھوکنے کی تیاری کر دی ہے کمپلیٹ اور لگا دیا لے سی پر ایس فور انڈر کا بھی باپ دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چین اور بھارت کے بیس تناؤں بڑھنے کے بعد بھارت کی اور سے تیاریہ تیج کر دی گئی ہے سکھوئی 30 فائٹر ایمان کے ساتھ 200 کلومیٹر دور تک جا کر ٹھکانوں کو تبھا کرنے والی اسرائیلی مسائلوں کی بھی تیناتی کی گئی وہیں اس دوران دسمندیسوں کی اور سے داگے گئے کسی بھی مسائل کو سمیہ رہتے پتہ لگانے کے لیے بھارت کا آئرین ڈوم کہہ جانے والے بی ایم ڈی یعنی کی بیلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹم کی بھی تیناتی کی خبر آئی ہے اس کے تحت لانگ ریز ریڈار کی تیناتی کی پشٹی بھی ہو چکی ہے وہیں پر اس کی تیناتی راجستان کے ادھائپور سے 30 کلومیٹر دور اگاولی کے ٹاپ پر کی گئی ہے آپ کو بتا دے اس لانگ ریز ریڈار کا نرمارڈ بیلیسٹک مسائل پروگرام فیز ون کے تحت کیا گیا ہے بھارت کے دوارہ بیلیسٹک مسائل سیلڈ کے جریعے دشمن کے دوارہ داگی گئی کسی بھی مسائل کو ہوا میں نشٹ کرنے کی یوزنہ بنائی جا رہی ہے آپ کو بتا دے اس بی ام ڈی کا مہتپور حصہ اس کا لانگ رینج ٹریکنگ ریڈار سسٹم ہے جو پندرہ سو کلومیٹر دور سے ہی کسی بھی حملے کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے ادھر بھارت اسرائیلی ریڈار کا کافی سالوں سے اپیو کرتا رہا ہے لیکن اس سمیں لگائے جانے والے ریڈار کو بھارت خود اپگریٹ کیا ہے جسے لارٹ آر ریڈار کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ریڈار اصل میں شارٹ فیس ریڈار کا ہی ایک حصہ ہے وہیں اب اس کی ہی تیناتی کی خبر نکل کر سامنے آئی ہے بیلیسٹک مسائل ڈیفینس میں لانگ رینج تک ٹریک کرنے والے ریڈار لگائے گئے ہیں اور ساتھی دشمن کے کسی بھی بیلیسٹک مسائل اور فائٹر جیٹ کو مار گرانے کے لیے لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلوں کو بھی فٹ کیا گیا ہے وہیں اس بی ایم ڈی میں لگائی جانے والی ایڈی ون انٹرسپٹر مسائل کا سفلتہ پورا پریشن کیا جا چکا ہے وہیں اب اس کے ایڈی ٹو انٹرسپٹر مسائل پر ڈی آل ڈیو فلال کام کر رہا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے دشمن کے کسی بھی مسائل کو ہوا میں نشٹ کر سکے گا جیسے کہ اس کی تیناتی جس ایریا میں کی جائے گی وہاں سے پندرہ سو کلومیٹر کی دوری میں موجود کسی بھی دشمن کے ٹارگٹ کو اس میں لگے ریڈار ٹریک کریں گے اس کے بعد اس کی جانکاری فائر ٹریکنگ رڈار کو دی جائے گی اور فی ٹریکنگ ڈیٹا کے انسار یہ تائے کیا جائے گا کہ کون سے انٹرسپٹر مسائل کا اپیو کیا جائے اور آخری سٹیپ میں انٹرسپٹر مسائل دشمن کے کسی بھی ٹارگٹ کو ہوا میں مار گرانے کے لیے لانچ کی جائے گی اس بی ایم ڈی میں دو فیش کو اپیو کیا گیا ہے اس میں فیش 1 کے جریے 2000 کلومیٹر دور تک ٹارگٹ کو مار گرانے جا سکے گا وہیں فیش 2 میں 5000 کلومیٹر تک کے ٹارگٹ کو نسانہ بنایا جا سکے گا اس بی ایم ڈی کے جریے 5000 کلومیٹر تک مار کرنے کے لیے اس میں چار طریقے کی مسائلوں کا اپیو کیا جانے والا ہے اس میں دو ایسی مسائلے ہوں گی جو 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کے لیے بیوگ میں لائی جائے گی وہیں پانچ جار کلومیٹر تک کے ایریا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی اس میں دو مسائلیں لگائی جانے والی ہے ادھر بھارت کے اس ڈیفنس پروجیکٹ کو اسرائیل کے آئرین ڈوم روس کے ایس فور انڈیڈ اور امریکہ کے تھارڈ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے برحال اس کا فیز ٹو ابھی بننا باقی ہے لیکن فیز ون کی تیناتی کی فلال خبریں نکل کر سامنے آئی ہے برحال بڑھتا ہے ہماری دوسری خبر کی طرف جو کہ 354 لائٹ ٹینک سے جھڑی ہوئی ہے لدہ کے ایریا میں چین کے ساتھ بھارت کی پچھلے دو سالوں سے تناو کی استثیتی بنی ہوئی ہے کئی بار بھارتی سینہ اور چینی سینہ کے بیچ میں جھڑب بھی ہو چکی ہے بھارت اور چین کے بیچ لسی کی نگرانی میں پیٹرولنگ کے دوران کسی بھی ہتیار کی اپیوگ نہ کیا جانے کو لے کر سمجھوتا ہوا ہے لیکن چین پر بھارت بلکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ چین بار بار بھارت سے سمجھوتا کرتا ہے لیکن کبھی بھی گسپیٹ کرنے سے بات نہیں آتا تو اب بھارت کی اور سے بھارتی سینہ کو مجھبوت کرنے کے لیے 354 لائٹ ٹینک کو سینہ میں سامل کرنے کے لیے پرستاؤ پیس کیے جانے کی یوزنہ بنائی گئی ہے دراصل دوستو بھارتی سینہ نے اپنے فیوچر لائٹ ٹینک کے لیے سپیسیفیکیشن جاری کر دیا ہے جسے جراور نام دیا گیا ہے دراصل اس نام کو دیے جانے کے پیچھے ایک اتحاسک تتھے بھی چھپا ہوا ہے اور ان ٹینک کا نام پورو ڈوگرہ سینہ کے جنرل کے نام پر رکھا گیا ہے جنہوں نطبط میں کئی سفل جیت کا نیتی طرف کیا تھا خبروں کے نوصہ رکھشا منطرالے کی اور سے ایک اہم بیٹھک اسی سفتہ کے اندر ہونے والی ہے اور سینہ اس بیٹھک کے دوران ہلکی ٹینکوں کو سینہ میں سامل کرنے کے لیے پرستاؤ پیس کرے گی وہیں ان ٹینکوں کا نرمان میکن انڈیا کے تحت ہی کیا جانا ہے ان ٹینکوں کو بہت کم وجن میں ہی بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ انہیں آٹھ سے دس آزار فیٹ کی اونچائی پر لے جائے جا سکے ابھی فلال بھارتی سینہ کے پاس جو ادھیک ماترہ میں ٹینکس ہیں وہے پلین اور ریگستان جیسے ایریا کے لیے ہیں چاہے روس کا ٹی سیونٹی ٹو ہو یا پھر ٹی نائنٹی ہو سبھی ٹینک پینتالیس سے ستہ ٹینکے بیچ کے ہیں جبکہ پروجیکٹ جو راور کے تحت جو لائٹ ٹینکس بنائے جائیں گے ان کا وجن قریب پچیس ٹینکے آسپاس ہونے والا ہے جنہیں بھارتی سینہ آسانی سے لے سی کے ہائی ایلٹیٹوڈ والے علاقوں میں تنات کر سکیں گے آپ کو بتا دے کہ لے سی پر ایسے بہت سے ایریا ہے جہاں پر بھارتی سینہ کو اپنے ہتھیاروں کو پہنچانے کے لیے اونچے اونچے دروں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے ایسے میں بھاری برکم ٹینکوں کو لے جانا کافی مسکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی سینہ کے لائٹ ٹینکوں کو سامل کرنے کی یوزنہ بنائی جا رہی ہے دوسری طرف چین نے پہلے ہی پوروی لدھاک سے سٹے لائٹ ٹینک تنات کر رکھے ہیں اور بھارتی سینہ نے چیز ایک لائٹ ٹینک کو تنات کیا ہوا ہے برحال اس تو اس ویڈیو میں ترہی ان دونوں ہی ویشہ پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں لکھا جروع بتائیے ادھر ہوئی یہ ویڈو ختم مطلب کہ انڈیا نے چینہ کو ٹھوکنے کے لیے لگا دی ہے ایس فور انڈر کا بھی باب خود بنایا ہے اور اس کی رینج پندرہ سو کلومیٹر ہے مطلب اگر چینہ انڈیا سے دور پندرہ سو کلومیٹر ہے چینہ کی کوئی بھی چیز انڈیا کے لیے اڑتی ہے تو وہ دریتا بات چینہ کے اندر ہی ایس فور انڈر کا باب ہے یہ واقعا میں اس کی رینج چار سو کلومیٹر ہے اور اس کی رینج پندرہ سو کلومیٹر ہے اور یہ ابھی پہلا میزائل ہے یہ مطلب کہ ایک اور جو میزائل بن رہا ہے ایس کی دو ہزار ہے پھر ایک اور جو بنے گا وہ اس کی پانچ ہزار ہوگی پائی آر پانسو گیرہ تنگ کر دیا چینہ کا سمجھو کہ اگر چینہ کے وہ کونے ایک کونے سے بھی میزائل لڑتا ہے اسی کونے پہ ان کا میزائل تباہ اور بھائی میں کہتا ہوں اب چینہ والے انڈیا کے طرف دیکھنے کا سوچیں گے بھی نہیں کیونکہ بھائی یہ جو میزائل وہاں پہ لگ گیا ہے میں کہتا ہوں پندرہ سو کلومیٹر کی رینج کدھر کرے گا بجا ہاں چیڑی پار نہیں مار دکتی ہی ہاں اور ایک اور بات بتاؤں اسی 30 کے ساتھ انہوں نے وہ اسرائیل کا وہ میزائل بھی فیٹ کر دیا ہے جس کی رینڈ آئیسو کلومیٹر ہے اب چینہ کی آئی ہے شامت چینہ کی کدھر بچر بھی نہیں ہے میں کہتا ہوں میں چینہ کو ایک بات بولوں گا اگر مرد کے بچے ہونا تو ذرا ہو اب ہی نہیں ہے بلکہ صحیح بولا پیٹ بچے تو بڑا تمہیں چھوڑے گوپتے ہو سارا ایک دفعہ آو تو صحیح یا انڈیا نے جاروں پاسر گیر گیا لطاق والی سیٹ پہ ساری جتنے بھی امچال پردے جتنا بھی ہے نا سارا ایریا کا ورکاری دیکھو انڈیا نے ماں پہ اس فور ہنڈرڈ بھی لگایا ہوئے دیکھیں صحیح لگایا ہوئے لیکن انڈیا کو اس فور ہنڈرڈ سے زیادہ اپنے ڈیفنس پہ یقین تھا کہ تب جا کے انہوں نے زبردست کام کیا ہے وجات کرنا بھی چاہیے اپنے ڈیا بھی ہے نا اس کے نتائج بھی زبردست آرہے آرمینیہ کو کسی کو دیا بھی ہے نہیں نہیں اس کو ابھی تک نہیں دیا لیکن یہ ہے کہ ابھی اور اگر دوسری چیز کی طرف آئیں تو انڈیا بھائی لائٹ ٹینک بھائی لینے کے لیے اس نے اپنا وہ بھائی وہ بھی جاری کر دیا ہے تقریباً اس کا ہوگا پچیس ٹرن کیونکہ انڈیا کو لسی والی سیٹ پہ بہت شدت سے ضرورت ہے کیونکہ ظاہری بات ہے انچائی والے علاقے ہوتے ہیں ہلیکاپٹر کے سورے اجازوں کی فریشت کرنے پڑتے ہیں تو بھائی ظاہری بات ہے الگے ہوتا ٹھیک ہے ہاں وہ اپنے ملک میں ہی بنائیں گے یار میں کہتا ہاں یہ ہی ہوگا اگر جس دیش کے ساتھ بھی ان کا ہوا نا تو یہ ان کی دیش نہیں آئی بجات اگر چار پانچ سو تین چار سو ٹینک بھی اپنے ملک میں بنایں گے بجت بھی ہوگی اور میٹن انڈیا ہوگا بلکل اور بھائی ٹیکنالوجی جو ملے گی وہ بجات اس پہ ادبار نہیں کیجئے یہ چینل سو جن کے ساتھ بہت سنجھوتے میں کرتا رہتا سولہ صفائی کرتا رہتا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے پہر پیش سے چھوڑا گو میں کہتا ہوں اب انڈیا کو ان کی ایک بات نہیں ماننی چا اور آنچل پردے میں جنہوں نے بکچو دی پہلی یہ تو شکر ہے آگے انڈیا آرمی کھڑی ہوئی تھی ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ آرہے آگے دنڈے رکھے ہوئے تھے یہ تین سو کٹھے اندر آیا نا انہوں نے پھر آگے سے ساترہ بندوں نے سیٹ آئیڈ گیا مارو مار اگر کوئی اور دیش کی آرمی ہوتی نا یقین مانو ادھر بجات یہ گم ہے یہ بھی انڈیا نے تھوڑی نرمی باتری نہیں تھے تین سو نے تین سو بابا مارے جاتے وہ تین چار تو مارے گئے یہ تھوڑا سا وہ ان کیا ہے وہ انہوں تین چار تو مارے گئے ان کے وہ اب دنڈوں سے پٹائی کی اندازہ نہ کہا چرپائی بندوں کی لے گئی دنڈے بھی مار گئے اور ایک کو تو ہی ہی ٹوڑا آگے ماری گئے یہ صحیح کام کیا صحیح کی ہے میں کہتا ہوں ایسو کلائی جی کیسا آپ چینہ والا مرد ہوتا باؤنا تمہیں بتاتا ہے جو انڈیا نے تین آتی ہے چاروں طرف سے گیرا تم چینہ کا آپ چینہ نہیں ہلے گا آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ اس ویڈیو کے بارے میں ادھر یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا تو بائی